بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گاڑی کے رول فالو کرتے ہیں سیٹ بیلڈ کو اوکے کیا ہم نے میرے شہر شوجہ باز سے چالی سے پنتالیس کلومیٹر سفر کر کے آج ایک ایسے شہر میں جا رہا ہوں جسے سرزمین اولیا بھی کہا جاتا ہے یہ جنا بالکل ملتان جا رہے ہیں آج ہم آج کا ہمارا ویلوگ بہت ہی انٹرسٹ اور ہسٹریکل ویلوگ ہوگا ملتان کا پرانا نام ہندو راجہ کاشی کے نام سے تھا کاشی پور اس کا پرانا نام تھا کیونکہ سفر کر رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گاڑی کے ہوا چیک کریں گے پیٹر اور پانی چیک کریں گے اس کے بعد ہی کوئی سفر کریں گے اور اس کی ہوا بھی پوری ہے پانی بھی پورا ہے امید ہے اب ہمیں راستے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلتے پھر آپ کو ملتان روڈ دکھاتے ہیں ملتان کا شہر دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتان کی تاریخ کتنی پرانی ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملتان کی تاریخ ایک مالی تان کے نام سے ایک قوم یہاں پہ آباد تھی اور جس کے لوگ مالی تان کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی اور اس کے بعد پھر مالی تان سے بگڑتا ہوا لفظ ملتان بنا ہے جو اب پورے پاکستان پاکستان کے نقشے پہ ملتان ہی ہے فائنل ملتان شہر تو دوستو شہزاد ہوتل پہ ہم نے اسٹے کیا ہے کچھ مینٹ کے لیے شہزاد ہوتل جو ایک خوبصورت ہوتل ہے ملتان روڈ پہ اور بھائی نے مصد کوپریٹ بھی کیا ہے اچھے بھائی نے اخلاق اچھا تھا بھائی کا اور شہزاد ہوتل جیسے کہ میں نے نام سنا تھا اس کا اچھی ہوتل ہے یہاں پہ ہر چیز آپ کو مین روڈ پہ مل جاتی ہے اللہ ان کی ہوتل کو اور مزید ترقی دے سو گائز ملتان کی تحریک کتنی پرانی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایران کا مورک لکھتا ہے کہ یہ شہر حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا کیا بات ہے فائنلی ہم ملتان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور نانگ شاہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے آگے یہ دیکھیں ملتان کی پہچان ملتان کا جو انٹری گیٹ ہے ملتان کے چاروں طرف اس طرح کے انٹری گیٹ بنائے گئے ہیں خوش آمدید ملتان اور یہ خوبصورتی ہے ملتان میں شاعر میں انٹر ہوتے ہی اب ہم ملتان میں انٹر ہو چکے ہیں ملتان پاکستان کے گرم ترین شاعروں میں سے ہے فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ملتان کے سینٹر ملتان کی شناخت ملتان کی پہچان جو ایک ولی شارک نے علم دربار سے ہے فائنلی آج ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کو ہم اس کی ہسٹری مکمل بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے سو گائیز جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک لگزری ہمیں گاڑی نظر آتی ہے جو انتہائی خوبصورت انٹری انتہائی خوبصورت ہے ایک قلعہ ہے بہت بڑا اور ہم نے خوبصورت انٹری ہے اس کے انٹری جہاں پہ انٹری سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی فیمس جگہ ہے وہ خاص جگہ ہے آج الحمدللہ مشہور ولی شارک نے علم کے مزار پر حاضر ہوئی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نو رمضان چھے سو انچاس ہجری کو ملتان میں پیدا ہوئے آپ کی زبان مبارک سے پہلا لفظ اللہ نکلا آپ مشہور ولی اللہ بہاودین ذکریہ ملتانی کے پوتے ہیں آپ سات جمادی سات سو پینتیس ہجری میں سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا آپ کا مظہر سلطان غیاس الدین تغلق کے بنائے گئے مقبر میں ہے الحمدللہ زیارت مکمل کیا ہے زیارت مکمل کرنے کے بعد باہر ہم نے کبوتروں کو دانا ڈالا ہے جو انتہائی خوبصورت کبوتر جو اس مزار کی شان ہے ان کو دانا ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس مزار کے جو دوسری سائیڈ وہاں سے ویو لیا ہے بہت ہی خوبصورت ویو ہے اس مزار کا شارک نیالم کا مزار جو ملتان کی پہچان ہے ولی اللہ شارک نیالم کے مزار پہ جب آپ اوپر آئیں گے تو یہاں سے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ملتان ہی سمٹ جاتا ہے ہم اتنی اوچائی پہ ہے کہ پورے ملتان کا ویو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں سے ملتان کا جو اہم مزار ہے یہ شارک نیالم مزار ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مزار ہے اس لیے یہاں پہ اس کو سرزبین اولی ملتان کہا جاتا ہے آج کمرا چھوٹا سا ملتان ہے کچھ حصہ یہاں مقبل ہوتا ہے ہمارے ساتھ پرہنگ ہوا ہے ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور میرا دوست کو میں نے کہا کہ جوٹیاں جو ہے نا آج انہیں باہر رکھنی ہیں من طرف ٹوکر میں نہیں جمع کراتے اس نے کہا کہ میں اندر نہیں جا رہا تو وہ اب اس کی قال آئی ہے کہ ہمارے جوٹیاں جو ہے نا کسی نے اٹھا لیا اس نے کہا میں ٹوکر پر رکھا لیا اور لے کے بھاگ گیا ہمارے پر رکھنے گا ہے کہ میں آپ دیکھتا ہوں کہ اس کی بھی کیا سینو ہے اس کے لئے میں پھر میں ملتے پارڑا ہوں اور بتاتا ہوں جا رہا ہوں بھائی کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا کبھی بھائی میں نے میند کری ہے بھائی میں نے میند کری ہے میں دوسری کو آج لگاں نے دیں گا کون پر ہنگ کر کے لگے مجھے بتائے گا ہم وہ چھوڑ کر رہے تھے جوٹی لے کے بھاگ رہے تھے میں نے ان سے پکڑا سے پرستی ہو کر رہے تھے تو جوٹی چھوڑی کر رہا تھا اس نے بڑے حمد کر رہی ہے جوٹیاں پکڑیاں اسے جو لے کے بھاگ رہا تھا اس کی حمد بنتی ہے میں اسے لیتا ہوں بات میں آپ سے ملتے ہیں